موسیقی 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 ویلکم بیک تو ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم خدا کے خادمین سے یہ سیکھ رہے تھے کہ وہ بشارت اور وہ بڑی خبر جو چرواہوں کو دی گئی کچھ ساری نسل انسانی کے لیے ہے کہ ہم کس طرح سے گناہوں سے چھوڑ چکے ہیں اور جس طرح ہم نے سیکھا کہ بہت سارے انبیاء حضرات آئے ہیں لیکن یہ وحد وہ ولادت ہے جس کے ساتھ بڑی خوشی کی خبر بھی جڑی ہوئی ہے تو آئیے مزید سیکھتے ہیں اور میں گزارش کروں گا برادر کرن پرویساہیٹ سے کہ ہمارے ناظرین کو اس کے تعلق سے سکھائیں جی برادر جی جی میں سب سے پہلے خدا کا شکر گزار ہوں جس نے یہ موقع دیا تھا کہ ہم مل جول کر خدا کے کلام کو شیئر کر سکیں اور میں ہوشنا ٹیوی کے بھی تمام آنرز کا بھی شکر گزار ہوں جن کے وسیلہ سے یہ تمام کام چلتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دودھ راست سے خدا کے کلام کو سن سکیں تو جو حوالہ آج پڑا گیا ہے اس میں چند باتیں ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس علاقہ میں صرف کیا وہی چرواہے تھے جن کے پاس فرشتہ آیا تھا اور بھی چرواہے ہو سکتے ہیں پھر فرشتہ ان کے پاس ہی کیوں گیا یہاں پر یہ سوال ہے اور یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ وہاں پر جاگ رہے تھے اور کلام مقدس میں لکھا ہے افسیوں کے خاطر اس کے پانچ میں باپ کی چودھویں آیت میں وہاں پر لکھا ہے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھو تب خداوند کا نور یعنی مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا تو یہاں پر بات یہ ہے کہ وہ چرواہے جو تھے وہ جاگ رہے تھے اور وہ اپنے غلہ کی نگاہ بانی کر رہے تھے اس لئے مسیح کا نور ان پر چمکتا ہے اور خدا کا جلال ان کے چگر چمکتا ہے اور وہ اگرام سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور اس سبب سے کہ وہ جاگ رہے تھے تو خداوند کا جلال ان کے چگر چمکتا ہے آج بھی خداوند کا جلال اس جگہ پر موجود ہے جگہ جگہ موجود ہے اور خدا کا کلام جو ہے وہ روشنی وہ جگہ جگہ ہے لیکن صرف جاگنے کی ضرورت ہے آج بھی وہ خوشخبری ہمارے درمیان ہے خادمین کے ذریعہ سے خدا کے خدام کے ذریعہ سے لیکن فقت کے ہم سو رہے ہیں میرے لوگ میری قوم جو ہے وہ سو رہی ہے اس لیے ان کے چگرد وہ جلال چمکتا ہوا نظر نہیں آرہا دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں طریقی تھی لکھا ہے پہلی آیت میں جو ہم نے تلاوت کی آٹھویں آیت میں کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگاہ بانی کر رہے تھے یعنی وہ رات کا وقت تھا اور کلام مقدس میں لکھا ہے یہ ہونا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی پانچ میں آیت میں کہ نور جو ہے وہ طریقی میں چمکتا ہے اور یہاں پر جو طریقی تھی تو خدا کا جلال جب وہاں پر ظاہر ہوا تو وہاں اقدام سے روشنی ہوگی اور وہ ڈر گئے تو آج اس دنیا میں بھی طریقی ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ عبلیس کے قبضہ میں ہے جو طریقی کا حاکم ہے اور ہم جو خدا کے خادم ہیں ہمیں اس خوشخبری کو لے کر آگے بڑھنا ہے جس طرح وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے خوشخبری دی اور یہ کام آج خدا اندھ ہمارے سپرد کرتے ہیں ہمیں کبھی نہیں بولنا چاہیے کہ خدا یہ سمسی نے جاتی دفعہ یہ کہا تھا کہ جاؤ سب قوموں کو شگرد بناو اور جو ایمان لائے اسے باپ بیٹے اور رول کو اس کے نام سے ببتی سما دو لیکن شاید ہم اس بات کو بھول گئے ہیں اور یہ بھی بات بھول گئے ہیں کہ خدا یہ سمسی نے کہا تھا کہ تم دنیا کے نور ہو یعنی ہمیں اس روشنی کو اس خوشخبری کو لے کر آگے بڑھنا ہے اور یہ خوشخبری جو ہے یہ کوئی اور چیز نہیں یہ انجیلے مقدس ہے اور جو یہ ساری امت کے واسطے صرف ایک کے لیے نہیں ہے تیسری اہم ترین خاص بات جو مجھے اس پیسج میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ خدا نے کوئی بھی اللہ اور افضل کو نہیں دیکھا جہاں گر دیکھا جائے تو چرواہیں جو ہیں وہ گوہوں سے باہر رہتے ہیں ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے ان کا پیناوہ جو ہے وہ عام لوگوں سے تھوڑا لو لیول کا ہوتا ہے اور ان سے بات چیز کرنا لوگ نہ پسند کرتے ہیں کیونکہ شاید ان کے کپڑوں سے ان بھیڑ بکریوں کی سمیل آتی ہے لیکن خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس بھی گیا تاکہ کوئی امتیاز باقی نہ رہے اور یہ خدا ان کے ایک عظیم برکت ہے جو خدا ان یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ساری امت کے واسطے ہوگی یہ کسی خاص کے لیے نہیں ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو گناہ لدہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ خوش خبری جو ہے یہ تمام امت کے واسطے ہے جو آج بھی طریقی میں ہیں اور وہ گناہ لدہ زندگی بسر کر رہے ہیں خدا انہیں بھی اپنے پاس بلاتا ہے جس طرح ان چرباہوں کا اگر ہم دیکھیں تو وہ باہر رہتے تھے علاقہ میں اور وہ اس شہر سے باہر تھے وہ تو ان کے زندگی سے یا ان کے کپڑوں سے جو ہے وہ بدبو آتی تھی تو زندگی جو ہے ان کی عام معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں تھی تو آج اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں گناہ ہے اور اس گناہ کے سباب سے ان کے بدن سے جو ہے وہ لوگ نفرت کرتے ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے آج خدا انہیں بھی بلاتا ہے وہ ان کے پاس بھی اپنے خادموں کو بھیجتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ میں نے تمہاری نجات کا بندوبست کر دیا ہے چوتھی اہم ترین بات یہ ہے کہ خدا کا بندہ مقدس موسیٰ جو ہے وہ خداون سے اپیل کرتا ہے اگر ہم خروج کی کتاب اس کے تینتی سباب کے آٹھویں حد کو پڑھیں تو وہاں پر بڑی خاص بات ملتی ہمیں یہاں پر لکھا ہے کہ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے تو یہاں پر وہ خدا سے اپیل کرتا ہے کہ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا وہاں پر لکھا ہے اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے شرشنہ کی کتاب میں اس کے اگر ہم دیکھیں تو اٹھارویں باپ کی پندر میں پتا چلتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے کی خواہش تو ظاہر کرتا ہے لیکن وہ دیکھ نہیں پاتا اور جب وہ وہاں سے خداون گزرتے ہیں تو وہ موں کے بل گر پڑتا ہے اور سجدہ کرتا ہے لیکن خداون اس تیشنہ اٹھارویں باپ کی پندر میں آیت میں اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تیرے بھائیوں میں اس ایک نبی جو ہے وہ میری مانت ہوگا جو میں برپا کروں گا تو وہ میرا جلال ظاہر کرے گا وہ جلال ہمیں نظر آتا ہے یونہ کی انجیل اس کے پہلے باپ کی چود میں آیت میں اور کیا ہوا کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی کے ساتھ ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال تھا یہاں پر ہمیں یہ بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ خدا اپنے جلال ظاہر کرنے کے لیے خود جو اپنے بیٹے کو مجسم کرتا ہے اور وہ اکلوتا بیٹا جو اسمان پر تھا وہ نیچے اتراتا ہے اور وہ صرف ایک کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے نیچے اتراتا ہے اور ایک اور خاص ترین بات جو مجھے یہاں پر بڑی ہی متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دو جہاں کا مالک ہے وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے وسیلہ کے بغیر پیدا ہوئی لیکن اس کے لیے جگہ نہیں لکھا ہے کہ اس کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی اور اس کو چرنی میں جگہ ملتی ہے اسے ایک خرلی میں جو ہے اگر ہم پجابی میں سمجھنے کوشش کرے تو وہ ایک خرلی تھی جہاں پر جانوروں کو چارہ ڈالا جاتا ہے وہاں پر اسے لپیٹ کر رکھا جاتا ہے یہ بڑی خاص ترین بات ہے کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جو خداوندوں کا خدا ہے وہ سب کے لیے ہے تاکہ ہر خاص و عام کی رسائی اس تک ہو سکے اور یہی نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے مطابق اس کے پاس بادشاہ بھی آتے ہیں حالہ درجے والے بھی اور نچلے درجے کے سب اس کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ سب کے لیے تھا لیکن آج جو خاص بات ہے کہ آج بھی ہم غناء کے سواب سے خداوند سے دور ہیں ہم اس کے پاس نہیں آ رہے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ بوس دبے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ خوش خبری تو ہمارے لیے ہے لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم یسو کے پاس چلے آئیں پھر ہمارا کرسمس بڑا اچھا گزرے گا اور پھر جو ہمارے زندگی سے بدبو ہے گھناء کی ہماری بری بری خواہشات کی ان تمام چیزوں کی جو ہماری زندگی کو روحانیت کو ہماری کو خراب کرتی ہے اس سے ہم نجات پاس سکتے ہیں اور اصل میں کرسمس یہی ہے کہ وہ مالک جو اسمان کو چھوڑ کر زمین پر اترا تھا اس نے ہماری نجات کا بندوبست کیا تھا اور یہاں پر لکھا ہے گیارویں آیت میں کہ آج دعود کے شہر میں تمہارے لئے ایک منجی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداوند تو منجی سے مراد جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نجات دینے والا ہے چھٹکارہ کرانے والا ہے اور ہمیں چھوڑانے والا ہے تو وہ خداوند جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں فقط ہمیں ان کے پاس آنا ہے اور ان کو اپنی تمام مشکلات کو بیان کرنا ہے تو پھر وہ ہمیں نجات دے گا اور ہم حقیقی کرسمس کو سیلیبریشن کر سکیں گے آمین جی شکریہ برادر جی خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے انتہائی بنیادی بات کو ہمارے سب نے رکھا کہ فرشتے کیوں اچھ رواہوں کے پاس گئے اور یہ بشارت انہیں دی گئی خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے ان ساری باتوں کے وسیلہ سے یقین ہمارے ناظرین نے بہت کو سیکھا ہے تو ناظرین کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی صاحب کا انتظام تھا کہ جو فرشتے تھے وہ چرواہوں کے پاس گئے اگر ہم اہدی عطی کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ خدا ہمیں ایک چپان کے طرح نظر آتا ہے اور نئی نسل کا چپان یسو مسیح بننے والا تھا تو ایک تشبیحی بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چرواہوں ہی کو دعوت دی جارہی ہے کہ وہ جو نئی نسل کا بانی ہے وہ ہمارا چرواہ ہونے کو ہے اور وہ آواز دینے کو کہا ہے میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں تو اس میں عظیم خوشکبری کا پیغام دوسرا جو پایا جاتا ہے چرواہے کبھی بھی اشراف نہیں ہوتے عزت ماب نہیں ہوتے پنچیتوں میں اور بڑی بڑی محفلوں میں انہیں نہیں بلائے جاتا ایک طرح سے رادکیا و طبقہ تھا تاہم فرشتے انہیں کے پاس گئے بنسبت کے اس زمانے کے عالموں اور بہت سرے جو فاضل تھے ڈاکٹر تھے ان کی بجائے فرشتے چرواہوں کے پاس گئے تو یہ خوشکبری ایک طرح سے غریبوں کے لئے بڑی خوشکبری ہے کہ خدا کی بارشاہی اب تمہارے لئے آ چکی ہے آئیے مزید سیکھیں اور میں لرش کروں گا پاسٹر ناظم بوٹا صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو آج خوشی کی بشارت کے تعلق سے پیغام سیکھائیں میں خدا باپ بیٹا رول قدس کا شکریہ دا کرتا ہوں جس نے میری زندگی میں یہ خوبصورت موقع دیا کہ میں ہوشنا ٹی وی پر آ کر انجیل کو بیان کروں سو میں خدا کے حضور دواگوں ہوں ہوشنا ٹی وی کے لئے اس کی ساری انتظامیہ کے لئے ٹیم کے لئے ورکر کے لئے جو کام کر رہے ہیں آپ کے لئے اس خوبصورت پروگرام کمپین فور کرائسٹ کے لئے تاکہ ہم مسیح کی انجیل کو پھیلائیں اور بڑا ہی آج خوبصورت مضمون آپ نے رکھا اور میرا دل بڑا خوش ہوا ہے کہ ہم اس مضمون پر بات کریں اور میں دسویں اور گیارویں آیت کو پڑھ کر پیان کرنا چاہتوں لکھ ہے مگر فرشتہ نے ان سے کہا درو مات کیونکہ دیکھو اب یہاں پر تین باتیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں دیکھو جب بھی بائبل میں لفظ آئے گا دیکھو یہ سب کے لئے ہے کہ غور کرو ٹھہر جاؤ رک جاؤ اور وہ تین باتیں بتا رہے ہیں پہلی بات کہ بڑی خوشی کی بشار دوسری بات ساری امت کے لئے ہوگی تیسری بات کہ منجی پیدا ہوئے اور اس دور کے اندر جو ہے یہ روم کی طرف سے حکم تھا کہ چرواہے لوگ جہاں پر انہیں ہریالی ملتی ہے اپنی بیڑ بکریوں کو چرائیں اب یہ چرواہے کیا کرتے جب یہ گرمی کا موسم آتا تو اپنی بیڑ بکریوں کو لے کر پہاڑوں پر جاتے اور بکری جو ہے یہ پہاڑوں پر جلدی جو ہے وہ جاتی ہے بیڑ نہیں جاتی وہ خوف زدہ ہو جاتی اور جو ہی سردے آتی یہ اپنی بیڑوں کو لے کر جو ہے وہ پہاڑوں سے نیچے آتے کیونکہ پہاڑ پر سردی زیادہ ہوتی ہے اور نیچے جو ہے وہ سردی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اب یہ چرواہے جو تھے یہ تین طرح سے اپنی بیڑوں کی جو ہے وہ رکھ والی کر رہے تھے پتھروں کی جو ہے وہ بار بناتے کبھی کبار یہ تار لگا لیتے پتروں کی بار یہ اس لیے بناتے کہ کوئی رینگنے والا جو ہے وہ آ کر جانوروں کو پھار نہ دے اور تار یہ اس لیے لگاتے تھے کہ کوئی جنگلی نہ آ جائے اور پھر یہ خود کی جو ہے وہ ڈیوٹیاں انہوں نے ڈیوٹیاں لگائی ہوتی تھی جگہ جگہ کی یہ بڑے اکلمند جرواہے تھے اور تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ان کے باپ دادا کا یہ کام تھا یہ نسلوں سے کام کرتے آئے تھے اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جس دور کے اندر ان کے پاس فرشتہ پہنچا ہے اور اس کے بعد اور فرشتے پہنچے ہیں یہ بیت تیل سے باہر تھے یہ بیت تیل کے بیابانوں کے اندر تھے کیونکہ ہمیں اگلے حوالہ کے اندر آیات میں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا چلو وہ خوشخبری پہنچائیں یہ علاقوں سے جو ہے وہ دور تھے اب پہلی بات جو ان کے پاس تھی جو آج ان کے لیے بڑی بات ہے کہ دیکھو بڑی خوشی کی بشارت جس اس دور کے اندر تین بڑے عظم تھی یعنی ایشیا افریقہ اور یورپ اور اس دور کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک عدادوں شمار کیا گیا ہے کہ مسئل کی پدائش کے وقت جو دنیا کے اندر لوگ تھے وہ دو کروڑ بیس لاکھ کے قریب تھے کچھ لوگوں نے جنہوں نے اس چیز کا عدادوں شمار کیا ہے اب وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے وہ قتلوں غارت جو ہے وہ بڑتی جاری تھی ایک سپر طاقت آتی دوسری سپر طاقت کو مار کر اس کے اوپر حکومت کرتی سن 63 کے اندر جو روم نے ان کے اوپر حکومت کی ہوئی تھی یہودی ان سے بڑا تانگ تھی تھی تو یہ اپنے ملک میں دوسری سپر طاقتوں کے اندر یہ ان کے ملکوں کے اندر تھی لیکن ابھی جو ہے سن 63 کاف میم کے اندر یہ روم کی جو ہے وہ حکومت کے اندر تھی لیکن یہ بڑے تانگ تھی وہاں پر اب پوری دنیا کا ہر انسان کسی ایسی ہستی کے انتظار میں تھا کہ جو حقیقت اولہ ہو جو سب کو جوڑ دے کسی ایسی ہستی کے انتظار میں تھے جب بھی دنیا میں کوئی بچہ پیدا آتا ہے تو اس کی خوشی کی خبر جو اس کے خاندان کے لیے ہوتی ہے اس کے رشتہ داروں کے لیے ہوتی تھی یا قوم کے لیے نبی بھی ایون یہاں تک جب پیدا آتا تو خاندان کے لیے یا قوم کے لیے ہم سمسون کی زندگی کو دیکھیں موسیٰ کی زندگی کو دیکھیں اور لوگوں کی زندگی کو دیکھیں تو وہ قوم کی ہاتھ تک لیکن جب ہم یہاں پر غور کرتے ہیں تو فرشتہ نے کہا دیکھو یہ بڑی خوش خبری ہے جو امت کے لیے ہوگی یہاں پر حوالہ کے اندر امت جو ہے وہ دنیا کو بولا گیا ہے جب ہم نے کسی بھی چیز کو دیکھنا تھا تو اس کو اس کے کونٹیکس کے اندر دیکھنا ہے تو یہاں پر لکھا ہوگی یعنی یہ فیوچر کی بات کی جا رہی ہے پھر لکھا گوھر کرو اب گوھر یہ کرنی ہے کہ یہ خوش خبری جو ہے یہ کہاں سے شروعی یہ آدم اور ہوا کو پداشتین کی پندرہ کے اندر ملی یہ ابراہم کو ملی پداش پاروے باپ کے اندر کہ نجاہ جو برکت والا ہے وہ تیرے خاندار میں سے ہوگا موسیٰ استثناء انیس کی جب ہم پڑے پندرہ سے تو وہ اپنی قوم سے کہتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو اس کی لازمی سننا یہ سایہ نبی اپنی قوم کو اس وقت مسیح خداوند کے بارے میں بتا رہے ہیں جب وہ اسور کی غلامی کے اندر ہے اور وہ وہاں پر رو رہے تھے وہاں پر چلا رہے تھے اسور کی غلامی جو ہے وہ انتخائی سکتا تھی اسوری اپنی طاقت کو خدا مانتے تھے اسوری کسی کو کچھ سمجھے نہیں تھے تاب یہ سایہ نبی یہ سایہ نو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ایک لڑکا تولد ہوا وہ قوم کو یہ خوش خبری دے رہے ہیں کہ ایک لڑکا آیا ہے جو سلطنت جو اس کے کندے پر ہے اور وہ بتا رہا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے وہ ملود مقدس ہے اس کا علم جو ہے وہ پہلے سے ہے وہ پہلے سے ہے اور وہ خدا قادر ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ جو لڑکا آ رہا ہے جو بڑی خوشی کی بشارت ہمارے لئے یہ ہے وہ نہ صرف ہمیں گناہ سے بچائے گا بلکہ وہ اپنی حکومت بھی جو ہے وہ بنائے گا جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آ رہا ہے اور اسی بڑی خوشی کی بشارت میں کہتا ہوں ہر اس چیز نے دی جس کو میرے مسیح نے بنایا جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیسے تارا کو اس نے بنایا حالانکہ وہ اس لیے بنائے گئی تھے کہ وہ دنوں اور مہینوں کا امتیاز کریں لیکن بائبل مقدس میں ہمیں خوبصورت بات ملتی ہے کہ وہ تارا جو ہے وہ چمکوار وہ دور کے ان شاہوں کو خدا ونیسو کے وہ بڑی مدت کے بعد پہنچے یہ مسیح کی پدائش کی اسی وقت نہیں پہنچے یہ بعد میں کبھی پہنچے جب بھی پہنچے لیکن مسیح تک پہنچے تاکہ نجاد ہندہ کو جو ہے وہ سجدہ کریں ہم بائبل مقدس کے جب مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ فرشتان ان چرواہوں سے جن سے بڑی نفرت کی جا رہی تھی اور ان کو اگر کوئی شادی میں بلاتا تو ان کے کپڑے تار کر ان کو اپنے کپڑے دیتا یہ دنیا کے اس وقت کے معاشرے کے اندر یہودی معاشرے کے اندر یہ انتخائی نفرت ان سے جو ہے وہ کی جاتی لوگ ان کو شادیوں میں نہ بلاتے ہیں ان کو بتایا گیا کہ منجی میں ادا ہوا ہے منجی کے لیے منجی کا جو مطلب ہے وہ ہے مسیح خداوند جو شخص رہائی یا خلاصی دیتا ہے وہ منجی ہوتا ہے اکورڈنگ ٹو بائبل یہ سایہ ترتالیس میں باپ کی گیارویں ہیں اور متی پہلے باپ کی اکیس سمیت میں اس کے لیے جو اردو میں لفظ ہے وہ مسیح ہے عبرانی زبان کے اندر جو اس کے لیے لفظ ہے وہ ہے ماشیاخ اور انگریزی کے ساتھ جو ملتا جلتا لفظ ہے اور یہ لفظ جو بڑا خاص ہے وہ ہے مسایہ یہ مسایہ اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے چنا ہوا اب ان کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ چنا ہوا خدا کی طرف سے ایک ہی وسیلہ جو ہے وہ رکھا گیا ان کو بتایا گیا یہ بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ خدا نے تمہاری نجات کے لیے خدا نے تمہاری رخائی دینے کے لیے خدا نے تمہاری زندگیوں کو بابرکت کرنے کے لیے ایک منجی بیج ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کا پیدا ہونا خوشخبری ہے مسیح کے کام خوشخبری ہیں جو اس نے موجزات کیے یہ خوشخبری تھی مسیح نے کہا میرا نے تو میرے کاموں کے لحاظ کرو مسیح کے کام خوشخبری تھے انہوں اندوں کے لیے جن کی کوئی آنکھ نہیں تک ہو سکتا یہ کام انہوں ٹنٹوں کے لیے خوشخبری تھا انہوں بھوکوں کے لیے خوشخبری تھا انہوں مرتوں کے لیے انہوں کوڑیوں کے لیے جن کو شفا نہیں تھی ملتی مسیح کا پیدا ہونا خوشخبری تھا مسیح کا مرنا خوشخبری تھا مسیح کا دفعہ ہونا خوشخبری تھا اور مسیح کا جی اٹھنا خوشخبری تھا جس کے بارے میں پلوس پہلا کرنتی ہوں پندر میں باپ کی پہلی آیسے ساتمی آیت میں کہتا ہے میں تمہیں وہی خوش خبری دیتا ہوں جو مجھے ملی یہ خوش خبری جو ہے وہ پھیلتی گئی پھیلتی گئی ایسے پھیلی کہ جس نے کوئی خوشی کی بات کی اس نے یہی بتایا منجی کے بارے میں کہ منجی تیرے لی آیا ہے منجی تیرے لی آیا ہے اور میں بتانا چاہتا ہوں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اس بات کو کہ مسیح کا دوبارہ بادلوں پر آنا پہلی آمد کے اندر دوسری آمد کے پہلے مرحلے کے اندر ایمانداروں کے لیے خوش خبری ہے کہ خدا آمد انہیں لے کر جائے گا اور تمام ان ایمانداروں کے لیے جن کو ستایا جا رہا ہے کہ مسیح اپنی دوسری آمد میں جاب آئیں گے تو مسیح ان سب کو جو ہے وہ بدلہ ان سے لیں گے اور ان کو ماریں گے آج میرے اور ہر ایک کے لیے جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں ایک گناہگار کے لیے یہ ہے کہ مسیح آپ کے لیے منجی بن کر آئے ہیں آئیں حقیقی کرسمس بنانے کے لیے منجی کے پاس ہیں برگشتہ کے لیے آپ کے لیے وہ مسیح بن کر آیا ہے تاکہ آپ کو بہال کرے خدا کے ساتھ ایک ایماندار کے لیے یہ ہے اگر ہم ایماندار ہیں تو وہ میرے کام کا عجر دینے کے لیے میرا خدا میرا مالک بن کر ہے آئیں اس سے پہلے کہ میں کرسمس بناؤں مجھے منجی کو دیکھنا ہے ان چرواہوں کی طرح مجھے بھی باہر نکلنا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے جو بڑی خوشی کی بشارت ہے جو امت کے لئے ساری دنیا کے لئے آئیں کرسمس بنائیں یہ سب کے لئے یہ آنے والوں کے لئے بھی ہوگا اور میرے لئے خداوند مجھے اور آپ کو حقیقی کرسمس بنانے کی خاص طفیق دے یسو کے نام سے آمین حالیلی شکریہ بردادی جی خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے بھی ہمارے دیگر بھائیوں کی طرح کلام خدا کو ہمارے ناظرین کے ساتھ اچھے الفاظ ترتیب اور بیانات اور تواری کی پس منظر کے تعلق سے بھی بتایا کہ مسیح کس طرح ہمارے لئے خوشی کی خبر رکھتا ہے تو ناظرین بڑی خوشی کی بشارت کا پیغام جو ان دنوں میں ہم سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں وہ مسیح سو کی ولادت مبارک ہے اور یہ خبر محدود خبر نہیں ہے بلکہ ہر بنی مشر کے لیے ہے اور گناہ سے ازادی کی خبر ہے غریبوں کے لیے خبر ہے لاچاروں کے لیے چکرائے ہوں کے لیے سماج کے اراد کیوں لوگوں کے لیے یہ بڑی خبر ہے اور یہ وہ اس رات کا یہ پیغام ہے کہ یہ ساری سنسی پیدا ہوئے اور غریبوں اور ان چکرائے لوگوں کو بتایا گیا کہ تم آجو بھئی دیکھ لو وہ خوشکبری ہے دنیا میں آ چکی ہے جس کا تذکرات تمہارے اجداد کے ساتھ دیا گیا تھا آج وہ نجا دھندہ آ پہنچا ہے تو ہمارے لیے جو سیکھنے والی بات ہے جو خدا کے خادموں نے ہمارے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ صرف انہوں نے خوشکبری سنی ہی نہیں ہے بلکہ سن کر انہوں نے جا کر خود بھی دیکھا تو سن لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ تجربہ بھی کریں کہ واقعتاً یسو مسیح خوشکبری ہے اور یہی بڑی بات ہے کہ نئے اہداب کو ہم انجیل یعنی خوشکبری کا نام ہی دے دیا گیا ہے کہ تم گناہوں سے نجات پاؤ یقیناً آپ نے اس ساری گفتگو سے کلام خدا میں سے بڑی برکت پائی ہے اور میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح میں شاہ خدا کا کلام سنیں اور برکت پائیں اور کرسمس کے ان ایام میں خوشکبری سنیں اور نجات کا تجربہ کریں اور یسو مسیح کے پاس جائیں نہ صرف جائیں بلکہ چروہوں کی طرح دوسروں کو بھی بتائیں کہ آئیے دنیا کا نجات ہندہ پیدا ہو چکا ہے تو جڑے رہیں خوش آئنا ٹی وی سے اور باہ خبر رہیں بائی بل مقدس کے امیق اور گہرے بیدوں سے تاکہ آپ روحانی علبی اور عدبی اعتبار سے ترقی کرتا رہیں اور خدا ان کے نام کو جلال ملتا رہے اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاشر پتر صدی کو ملتے ہیں ایک نئے پروڑم کے ساتھ خدا ان آپ سب کے ساتھ ہو آمین ملتا ہوسٹ